حضرت سید احمد شہیر رحمت اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہیر رحمت اللہ علیہ جو ان پر وہابیت کا نیبل کیوں لگا اور ان کی تحریک جو ہے وہ کیا اس وجہ سے ناکام ہوگی بہت سی چیزیں ہیں کچھ دن پہلے ہم ایک چیز کا متعلق کر رہے تھے پرانے مخدوطات کا تو ایک اور ناہیہ ایک اور جہت اس کی سامنے آئی محمد فاخر یا فاخر نام کے کسی صاحب نے دہلی کا ارادہ کیا اور وہ عرب دہلی آئے اور انہوں نے آ کر وہابیت کی تلقین کی ان کی ملاقات عزیز شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہوئی دنیا میں جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں ہماری درخواست ہے کہ کبھی وقت ملے تو ہمیں یہ جو عرض کیا ہے یہ ثابت کر دیں جس سے بھی لکھا ہے اسے ایک طرف کر کے ایک ایسی چیز ہے جو خود ہمارے علم میں نہیں تھی پہلے سے اور اگر یہ مل جائے تو پھر آگے تاریخ کا ایک اور چپٹر چلتا ہے تو چونکہ ہمیں خودی تو زبزب ہو گیا ہے اب کی یہ کیا تھا کون آیا تھا یہ فاخر صاحب تھے کون تو اس لیے جو بات تحقیق سے نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں مت دخل دینا اور کان جو کچھ سنتے ہیں اور آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اور دل میں جو خیالات اللہ کیاں تم اس سے پوچھے جاؤ تو مجھے جس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ علم تھا مگر ایک اور نئی جہت کھلی ہے مزید ریسرچ کے لیے آیا ہے تو میں اس پہ بھی تو نہیں کچھ کہہ سکتا جو پر ہوں یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ کبھی بھی نہ بولوں بجائے اس کے کہ بولوں اور بغیر تحقیق کے ہو جائے اور اللہ کیاں شواب دینا فرمائی مبتی صاحب اس میں خوبیشی کلیریفیکیشن یہ بھی ہے کہ جو وہابیت کے اندر تو تصفف کا جو ہے وہ رد ہے تو یہ دونوں حضرات جائے ہیں تو تصفف کے اندر بہت آگے تھے تو یہ دونوں چیزیں متعزاد ایک طرح سے ہو جاتی ہیں ایسی بات ہے بلکل ایسے بلکل ایسے مرعا اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں غالباً اگر یہ بات غلط ہو تو ہم اس کے لئے ماننے کو تیار ہے ممکنہ غلط ہمارا خیال ہے کہ ان کی زندگی میں مختلف ادوار گزریں صاحب زادے تو ہوتے ہی اور نور نظر تھے اپنے تینوں چچاؤں کے شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالقادر اور شارفی الدین شادی بھی بھی خاندان میں ہی ہو گئی تھی رحمت اللہ تو اس سے مرعا اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ پر غالباً ایک دور ایسا گزرا ہے جب وہ عقیدے کے لئے اعتبار سے ایک طرح کی بہت بڑی گمراہی میں چلے گئے ہم بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں مرعا اسمائل شہید کے یہ وہ دور تھا جب انہوں نے ایزاہ الحق السریح فی احکام المیت والدریح لکھی تھی اس کو پڑھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر جہاں بحث کی ہے تو میں نے اپنے کئی دوستوں اور اسادزہ سے پوچھا ہم نے کہا یہ مرعا اسمائل صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم بدتی ہیں ماتلیدی بدتی ہیں ہمیں تو اس جیسے آگ لگی کہ ہم نے کہا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات پر جہنم کا ارشاد فرمایا ہے ہم آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیں کیا ہم بدتی ہیں اس کا کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نہ عارف سادزہ خاموش ہو گئے بس نہ کسی اور کے بات پھر ہم اس پہ غور کرتے رہے اب تک بھی پھر ہمیں خیال آیا کہ مولانا کا یہ دور جو تھا اس پہ اہل حدیث کا ان پہ غلبہ تھا پھر انہوں نے رفعیدین پہ کتاب لکھی کہ نماز میں رفعیدین کرنا مستحب ہے بہتر ہے حالانکہ ہنفیہ نے نہ ہونا بہتر لکھا ہے اور ان کے داداز شاہ اللہ اور فلان فلان رحمہ اللہ یہ سارے حضرات مسلکن ہنفی تھے پھر مولانا اسمیل شہید الحمدلہ پہ دوسرا دور آیا ہے جس دور میں انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا پھر تیسرا دور ان پہ آیا ہے جو حضر سید صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے اور انہوں نے جن چیزوں کی ذکر اذکار یہ ساری بدعات کی نوائی تھی اپنے پہلے دور میں تیسرے میں آ کر دور میں وہ بالکل ان چیزوں کے قائل ہو گئے سرات مستقیم لکھی اور سرات مستقیم میں ساری چیزیں ذکر اذکار ہیں ان کا غلبہ ہے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بیان ہے اللہ تعالی نے ان کے شیخ پہ جو کرم فرمایا تھا اس کا بیان ہے اسمیل شہید الحمدلہ کی سرات مستقیم میں پڑھے کون اگر پڑھا ہوا ہونا اور اماندار آتے ہیں سچ بولی ہے کہ میں نے حضرت کی یہ کتابیں پڑھی ہیں تو وہاں اسمیل شہید تو رہی نہیں جو اضاہ الکسری اور تقویت الیمان میں تھے یہ اکثر بدل گئے تھے تو ہمارا اب یہ موقف ہے کہ حضرت رحمت اللہ کے زندگی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں آپ نے کیا دریافت کیا تھا مفتی صاحب ان کے اوپر جو لیبل لگا لیکن بعد میں جو تصمت کے بل پر دونوں چیزیں ایک طرح سے متعزاد ہیں اس پر ایک اضافہ مفتی صاحب یہ بھی ہے کہ آپ نے غالباً ابقات جو ہیں اس میں آپ نے ایک جگہ پروایا تھا کہ ان کی تحریر جائے ابن عربی کی تحریر کے ساتھ جائے لگا کھاتا ہے لگا کھاتا ہے ہم نے کہا تھا لگا کھاتا ہے یہ لفظ بولے تھے بلکل ایسے ابقات پڑھیں اور اب ابقات کو سمجھنے والے کتنے ہیں ابقات میں مہا اسمائیل شہید رحمت اللہ علیہ نے حق تعالی شانو کے اسبات میں جو کچھ لکھا ہے حقیقت نہیں ہے ایسے لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ اقلاً اللہ کو اس طرح سے ثابت کرنے پر بھی طلع ہوئے ہیں کہ نبوت کے علاوہ بھی اللہ ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کا پیغام نہ بھی ہوتا فرض کر لو تو بھی اللہ کا ماننا ضروری تھا وہابیت جو تھی وہ اب بھی ہم دیانتداری سے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب پرتشدد تحریکیں تھیں شیعت نے ایران میں تباہی مچائی اور اہل السنہ کو چن چن کے قتل کی آئی اور اس انقلاب کے اثرات ہندوستان پہ آئی اور وہ شروع ہوئے حتیٰ کہ اورنگزیب کے زمانے میں پختا ہو گئے اور پورا ہندوستان پکا 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 پکایا فل جاکہ شیعت کی گود میں گرنے کے قریب تھا اللہ نے یہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائی سلطان اورنگزیب رحمت اللہ کے زریعے ورنہ احمد آباد کجرات گولکنڈا بیجہ پور گئے حیدر آباد یہ سب آدیس سے زیادہ شیعہ ہو چکے تھے دلی میں شیعہ ہو گئے تھے حضرت شابدالعزیز صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں دلی میں ہر خاندان میں اگر دس افراد ہیں تو ان میں سے ایک شیعہ ہو گیا نواب کمر الدین جو آ کر پڑے عزد شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ سے پوری تعلیم حاصل کی اس کے بعد سلوک کی منزلیں تہہ کی شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خلافت انعائیت فرمائی وہ شیعہ ہو گئے اور تو کسی کے کیا کہیں اس قدر غلباتہ شیعہ اسی جیسی دوسری تحریک اس محمد بن عبدالوحاب اور یہ جو سعودی ہیں انہوں نے اٹھائی اور مار دیا مدینہ منورہ میں تھوڑی خانکائیں تھی اب اس خانکاؤں کا بدل لاؤ نا اب تمہیں انسان نہیں ملتے اب جس انتہا پسندی کا شکار ہو اس انتہا پسندی کو کنٹرول کرتے تھے صوفیہ یہ دین بالکل عیسائیت اور یہودیت کی طرح ہو جاتا کہ یہ کام کرو یہ سزا ہے یہ کرو گے اتنے کوڑے یہ کرو گے اتنے کوڑے یہ کرو گے ہاتھ کرو یہ کرو یہ یا اللہ دین پورا کیا فقہی دفعات کا مجموعہ ہی ہے یہ صوفیہ تھے جنہوں نے آکے محبت کا درست دیا یہ تھے جنہوں نے آکے کہا ہر چیز قاضی کے پاس نہیں دے جاتے پردہ بھی ڈال دیتے یہ صوفیہ تھے جنہوں نے کہا نہ نفرتیں پھیلاو یہ صوفیہ تھے انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی تم کافر ہی سہی ہم تمہارے پاؤں دھو دیتے ہیں بیٹھو تو سہی یہ صوفیہ تھے جنہوں نے اللہ کی ذات کی معرفت محبت اور حضرت رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جو انسانیت کی کشش کے لیے تھا انہوں نے زندہ کیا اگر یہ زندہ نہ کرتے یہ دین بالکل اسی طرح چلا جاتا جس سے ہوتا اللہ یک اللہ حفاظت فرماتا ان وہابیوں نے طائف میں کیا کیا تھا یہ تاریخ بھول گئے لوگوں سے وعدے کر کے دو سو عورتیں ان کی اٹھا کر لے گئے یہی وہ تشدد ہے